السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا قبروں پر پھول چڑھانا پتیاں ڈالنا یا اسی طریقے پر اگر پتیاں جلانا یا چراغاں کرنا یہ جائز ہے یا نہیں اگر قبروں پر پھول چڑھانا جائز نہیں ہے تو مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنی بیٹے کی قبر پر پھول اور پتیاں کیوں ڈالیں آج کے لئے سوشل میڈیا پر یہ سوال بہت گردش کر رہا ہے اور حضرت مولانا کی ذات سے لوگوں کے درمیان بدزنی اور حضرت مولانا کی ذات سے لوگوں کے درمیان برا تأثر اور غلط ذہنیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئیے آج ہم اس مسئلے کو حل کر دیں سب سے پہلے تو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں کہ کیا حقیقت میں قبروں پر پھول پتیاں چڑھانا جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں یاد رکھیں آپ کہ قبروں پر پھول ڈالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا تابعین یا اسی طریقے پر اہمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہیں یعنی نہ نبی علیہ الصلاة والتسلیم نے کسی قبر پر پھول پتیاں ڈالے ہیں اور نہ آپ کے بعد کسی صحابی سے یہ عمل ثابت ہے اور نہ صحابہ کے بعد بہترین جماعت تابعین یا ان کے بعد اہمہ مجتہدین کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا ہے بلکہ بہتر علماء نے یہ لکھا ہے کہ قبروں پر پھول اور پتیاں ڈالنے کے بجائے جس رقم اور جن پیسوں سے وہ پھول یا پتیاں خریدی جائیں اتنی رقم اس مرہوم اور میت کی جانب سے صدقہ اور خیرات کر دی جائیں تو پھر وہ رقم اور اس صدقہ خیرات کرنا اس میت کے لیے زیادہ فائد مند اور سود مند ثابت ہوگا یہ تو ہوا مسئلہ یعنی مسئلے کے اعتبار سے قبروں پر پھول اور پتیاں نہیں ڈالنی شاہی ہیں اب جہاں تک بات ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی قبر پر پھول اور پتیاں کیوں ڈالی ہیں یہ بالکل بکواس اور بےہودہ سوال ہے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے کی قبر پر پھول اور پتیاں تو پڑی ہیں لیکن کیا آپ کے پاس یا مولانا پر کیچڑ اچھالنے والوں کے پاس یا مولانا کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرنے والوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ پھول اور پتیاں مولانا نے ہی ڈالی ہیں یا مولانا کو ڈالتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے یا مولانا کی ڈالتے ہوئے کسی کے پاس فوڈو یا ویڈیو ہے یقیناً ایسا کوئی ثبوت امید کرتا ہوں کسی کے پاس نہیں ہوگا لیکن وہی ہے نا کہ حضرت مولانا کی ذات پر کیچہ اچھالنے کے لیے اور آپ کی ذات سے لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرنے کے لیے حاسد اور عناد رکھنے والا اور آپ سے ذاتی تعصب اور ذاتی بنیاد پر بدگمان شخص کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہے خدا کے لیے یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ان کی ساتھ اس طریقے کا سوشل میڈیا پر برطاو کیا جائے اور معمولی معمولی چیزوں پر ان کی انگلیاں اٹھائی جائیں اولاً تو اس عمل پر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ہے یا نہیں کوئی ثبوت اور اگر ثبوت ہوتا بھی بالفرد والمحال تو سوشل میڈیا پر یہ کرنے کی بات نہیں تھی یہ سپیشلی انفرادی ملاقات میں اس طریقے کا کوئی مسئلہ کر لیا جاتا لیکن دشمن کوئی موقع کسی کی عزت کے ساتھ کھلوال کا جانے نہیں دیتا ہے تو اس طریقے کی بدزنی مولانا کے تعلق سے جو پیدا کی جارہی وہ غلط ہے اگر وہاں پھول یا پتیاں پڑی بھی ہیں تو وہ مولانا نے نہیں ڈالی ہیں کسی نے عقیدت مند وہ صاحب اخلاق باعزت اور قبیلے اور خاندان کے بڑے لڑکا قبیلے اور خاندان کا عزتدار لڑکا تھا وہ کسی نے عقیدت اور محبت نہ آ کر کے وہاں ڈال دی تو اس کا حرجانہ مولانا کو تو نہیں بھگتنے پڑے گا یا اس کا الزام مولانا پر تو نہیں آئے گا لیکن مولانا کی معمولی معمولی باتوں پر نشانہ بنا کر کے اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس طریقے کی بدغمانی اور بدزنی سے محفوظ رکھے اور ہمیں کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار کرنے سے حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ